نمشکار دوستو آج ہم بتائیں گے کرم کا فل تین طرح سے کیسے ملتا ہے کرموں کا فل ہمیں اویشے ملتا ہے جیسے بھی کرم کیے ہوں گے ویسا ہی فل ہم بھی ملے گا آدھونک ہونے کے ساتھ ساتھ چکر میں اس ستے کو مت بھول جانا متروں ہم اپنے مانو جیون میں جیسے کرم کرتے ہیں ویسے ہی ان کا فل ہم کو اس جیون میں بھوگنا پڑتا ہے لیکن ہم اس بات کو سمیہ سے سمجھ نہیں پاتے جب تک ہمیں اس بات کا بودھ ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی کرم کیے ہیں ان کا پرنام کیا ہوگا تب تک سمیہ بہت ادھک بیٹ چکا ہوتا ہے یہی کرم کتنی پرکار کے ہوتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب جرور کریں آپ کے ایک لائک سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہمیں پیڑنا ملتی ہے ہمارے بھارت میں کئی مہا پروشوں نے کرم کے وشے میں کئی شود کیے ہیں ہمارے پراتن دھرم شاستروں میں بھی کرم کا فل بڑا ہی وستریت ورنن کیا گیا ہے ان کے ادھیان کے انسار یہے کرم تین پرکار کے ہوتے ہیں پہلا پریے منہ کرم مانو جی ان میں نرتے پرتی جو کرم صبح اٹھنے سے لے کر دن بھر کچھ بھی کریا آتمک یا گرم کیے جاتے ہیں انہیں گرام کرم کہا جاتا ہے کیونکہ ان کرموں کے کرنے سے مانو جیون گتی مان رہتا ہے کیونکہ مردہ یا نرجیو وستوے کرم کرنے میں سمرت نہیں ہو سکتی نرتے پرتی کرم کرنا ہر جیو کا کرتوے ہے کوئی ویکتی اپنی بدھی کے انسار کیسے بھی کرم کرے لیکن یہ بھرمانڈ کرم اس کے جیویت ہونے اور ایک گتی شیل آتمکہ ہونے کے آباز کراتے ہیں اس پرکار سے کیے جانے والے نرتے کرموں کا فل عدی کانش ساتھ ساتھ ہی پرابت ہو جاتا ہے یا جیسے یدی آپ بھوجن کو گرہن کر لیں گے تو آپ کی بھوک سواتہ ہی شانت ہو جائے گی یدی آپ اس نان کر لیں گے تو آپ کی دیش ہی وہ جائے گی اور آپ کی سپورتی ایوان سکھ کا نباؤ ہوگا ان کرموں کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی اتیرک شکتی کا اپیوگ نہیں کرنا پڑتا جیسے کی دن بھر کی تھکان کے بعد آپ کو نندرہ اپنے آپ ہی آ جائے گی آپ کی تھکان کے اترنے جانے پر سیم اٹھ جائیں گے کینٹو یدی آپ اصلی کو دھارن کر لیں گے تو آپ کا یہ کرم آپ کو جیون کی گتی سے دور لے جائے گا آپ کو اس کے دوش پرینام بھی بھگتان پڑیں گے اس پرکار سے کیے جانے والے کرم کم کرم کہلاتے ہیں کرم ہے سنچت کر یہ بات تو نشت ہو چکی ہے کہ آپ کو کرم تو کرنے ہی پڑیں گے کچھ ایسے کرم بھی ہوتے ہیں جو کی ہم کرتے تو ہیں لیکن ہمیں اسے سمیہ سمیہ یا جیات نہیں ہو پاتا کہ ان کرموں سے کیا ہوگا اس پرکار سے ہم کچھ ایسے کرم بھی کرتے ہیں جو ہمارے درستی سے بلکل صحیح ایوام سٹھیک ہوتے ہیں کنٹو پرکارتی سماج ایوام انے پرانیوں کے درستی کون سے اجت نہیں ہوتے ہم یہ اکثر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کیا اس کا ہمیں اچھا ہی پرینام ملے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا اور ہمیں اپنی کرم کرنے کی سوچ میں پریورتن لانا ہی پڑتا ہے اس پرکار سے کرم کرتے ہوئے کچھ ایسے کرم بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے چت کی انتر دشا میں جا کر اکتر ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ان کرموں کا فل بھی چت میں ہی ویدوان ہو جاتا ہے جب تک ہمیں اپنے ان کرموں کا فل پرابت نہیں ہو جاتا وہ کرم ہمارے چت سے بھی سماحیت رہتے ہیں اس پرکار کے کرموں کو سنچت کرم ارثات سنچیک کر رکھے گئے ہیں تیسرا کرم ہے پرباد کہ جب ہمارے کرم ہمیں اسے دشا کی اور لے جاتے ہیں جہاں ہمارے کرم ہمیں پورن روپ سے فل دینے کا پریپاوے رکھ چکے ہوتے ہیں تب ہی ان کرموں کا فل ہمیں ملتا ہے اس پرکار کے کرموں کو پرابت کرم کہا جاتا ہے اس پرکار کے کرم ہمارے انتر من میں لمبے انترال کے لیے اکتر رہتے ہیں یہ کرم کئی دن کئی ماس کئی ورشوں تک ارثات پندرہ سال تیس سال پچاس سال سو سال یا کئی جنموں تک جب تک ہے تب تک بھی ہمارے بھی تریح بھی دیمان رہ سکتے ہیں ان کرموں میں اچھے ایوان برے دونوں ہی پرکار کے کرموں کا سمو ہوتا ہے جس پرکار سے ہم اپنے دینک جیون میں ایک ہی دن میں کئی پرکار کے کرم کر لیتے ہیں جس سے کچھ کرم ہماری سنچت کرموں میں سمائیت ہو کر انت کل تک رہتے ہیں اس پرکار سے کیے گئے کرموں کافر ایک بڑا بھاگ لاکھوں کی سنکھیا میں سنچت کرموں کے ایک وشال سمو میں روب دھارن کر لیتا ہے اس طرح سے یدی ہم وچار کریں تو ہم اپنے ایمانو جیون میں لاکھوں سنچت کرموں کو ایک اترت کر لیتے ہیں یدی ہم اپنے پورو جنم کے کرموں کو بھی ان میں سمملت کر دیتے ہیں تو ہمیں کیا ہوگا کہ ایسی بہت سارے انگینت کرم ابھی باقی ہیں جن کو بھوگنا عوشہ ہے تاکہ ان کا کرم فل ہمیں پرابت ہو سکے ہماری شاستروں میں ایک پرکار کے گیان یوگ کا بھی ورنن کیا گیا ہے جیسے ہی منوشہ سادنہ شیلی کے دوارہ اس گیان یوگ کو صدق کیا جاتا ہے اسی سمیں اس کے جیون میں بھی سے پرابت کرم سماپت ہو جاتے ہیں اور ایسا آبھاس ہوتا ہے کہ ورشو تک اندکار میں قید رہنے کے بعد ایک پرکاش میں دیپک کی روشنی سے جیون جگمک ہو اٹھتا ہے ایسے کرموں کو اتیدھامک ویکرن بھاشا میں پرابت کرم کہا گیا ہے مطروں اپنے اس ویڈیو کے دوارہ ہم نے آپ کے سامنے کرم پال کے سدان تیوم کرموں کے پرکار کے وشے میں کچھ جانکاری پرستود کی ہے بھگوان شریف کشن جی نے شریمت بھگوت گیتہ میں کہا ہے کرمانے وادی کا راستے مرفلے شو کڑا مانے کرم ہی ارثات منوشیت تو فل کی چنتہ کر بینا جو تجھے تیرے کیے وے کرموں کا فل اویشے ہی ملے گا یدی آپ اس ویشے میں اپنے ویچار دینا چاہتے تو کمنٹ بوکس میں اویشے لکھیں اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب جرور کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ کو بہت بہت دھنیواد